خان صاحب نے مجھے ادایت کی ہے کہ جمعیرات کے وقلہ جو کنونشن لاہور میں اس میں ضرور شمولیت کریں خان کے حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا اور اگلے روز جو ہیں ہم کوئٹا پہنچیں گے وہاں کوئٹا سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی ارنائی سے پرشین تک ریلی ہوگی پھر پرشین میں کنونشن ہوگا اس کے بعد جروب تک ریلی ہوگی یہی آپ کو بتانا تھا کوئی ڈیل نہیں ہے خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے ڈیل اگر ہوگی اس تو صرف اور صرف پاکستان کے استعقام کے لیے کوئی الیکشن پر ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کوئی عمران خان کے حقوق پر ڈیل نہیں ہو سکتی ہے مائنس ون پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی عوام کی بہتری کے لیے عوام کی اکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو روئیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ برتا جائے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیا آپ لوگ کسی ڈیل کی جانبی بڑھ رہے ہیں ایک جانبی پرائیل چاہیے ہیں دیکھیں اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجہ وڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی یا روڈ نہ کھو دے جاتے ابھی تین دلوں کے مجھ پہ ساتھیں فائیار ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استعقام کے لیے کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے مائنس ون پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی عوام کی بہتری کے لیے عوام کی اکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو روئیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑھتا جائے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے شریف صاحب بتائیے گا آج آپ پہ بڑی شخصیت کو شامل کروانے جا رہے ہیں اصدی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت آج شامل کریں بڑی شخصیت بھی آج ڈسکس ہوئی خان صاحب نے جو ہیں بابا انگیدہل کہا کہ اس دفعہ جو ہیں ہمیں بڑی شخصیت نہیں چاہیے ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہیں ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہیں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرو میں نے اعلان کیا تھا نیازی صاحب جو ہیں وہ اس کی میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیس نہیں کروں گا اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو اگاہ کیا اس کے پیچھے مورک یہ تھا لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹانک سے لکی مروض سے جو ہیں آپ کو جاری کریں نہیں نہیں میں انہوں نے یہ نہیں بتایا میں آپ کو ارز کروں خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں پورے ملک میں میں کسی حل کے پر توجہ نہیں دے سکوں گا تو لہذا میں اور نہ میں نے منیسٹر بننا ہے نہ میں نے بننا ہے نہ میری کوئی خواہش ہے نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے اور خان صاحب سے میں نے ان کے موجود تھے میں نے کہا جی یہ میں اس پر بڑا ریلیو فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچا ہوں لیکن یا جی صاحب آگاہ کر دیں گے خان صاحب نے کہا ہے وہ انہیں الیکشن ضرور لڑائیں گے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے باقی جس طرح سے کنونشنز کی بات کی ہے تفصیلی کنونشنز بھی ہوں گے جس طرح سے پلان دیا گیا ہے مگر خان صاحب کیونکہ ہیں تنظیمی آدمی تو تنظیمیں آن بورڈ لے کے شیرفضل مروت صاحب جائیں گے جگہ جگہ پارٹی سپیٹ کریں گے اور تنظیمیں پروپرلی انگیج کریں گے اور پنجاب بھی اسی طرح کرے گا جیسے کے پی کے نے کیا ہے اور اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ تعالی تھرسدے کو لاہور ہائی کوٹ کا فنکشن ہے اس میں بھی پارٹی سپیٹ کریں گے اور مکلا انہیں برپور ریسیپشن دے گے خان صاحب نے مجھے ادایت کی ہے کہ جمعیرات کے وقلہ جو کنونشن سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی ارنائی سے پرشین تک ریلی ہوگی پھر پرشین میں کنونشن ہوگا اس کے بعد دروپ تک ریلی ہوگی یہی آپ کو بتانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سب سے بڑا پیغام ہے جو خان صاحب کا خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پارٹی بنائی میری پارٹی کا منصور بھی انصاف تھا تحریک انصاف سے میں نے پارٹی بنائی ہم پر امن لوگ ہیں پر امن طریقے تھے جو آئین ہمیں منڈیٹ دیتا ہے آئین ہمیں پیس فل پروسیشن کے منڈیٹ دیتا ہے آئین کے مطابق ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کنونشن بھی کریں ہم لوگوں کو اپنا میسیج بھی پہنچائیں اور یہ وحد پارٹی ہے تحریک انصاف جو وفاق کی علامت ہے اور یہی پارٹی چاروں صوبوں کو اور جی بی اور ازاد کشمیر کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے ہمارا پیغام خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کم پروپائی مرور صاحب بتائیے گا آج یہاں پہ بڑی شخصیت کو شامل کروانے جا رہے ہیں ساتھی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت بڑی شخصیت بھی آج ڈسکس ہوئی خان صاحب نے جو ہیں بابا انگیدہل کہا کہ اس دفعہ جو ہیں ہمیں بڑی شخصیت نہیں چاہیے ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہیں ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہیں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے اعلان کیا تھا نیازی صاحب جو ہیں میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو اگاہ کیا اس کے پیچھے مورک یہ تھا لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹانک سے لکی مروض سے جو ہیں نہیں نہیں کیسے نہیں میں نے انہوں نے یہ نہیں بتایا میں آپ کو عرض کروں خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں پورے ملک میں میں کسی علکے پر توجہ نہیں دے سکوں گا تو لہذا میں اور نہ میں نے منیسٹر بننا ہے نہ میں نے بننا ہے نہ میری کوئی خواہش ہے نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے اور خان صاحب سے میں نے یہ ان کے موجود تھے میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیو فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچا ہوں لیکن یا جی صاحب آگاہ کر دیں گے خان صاحب نے کہا ہے وہ انہیں الیکشن ضرور لڑائیں گے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے باقی جس طرح سے کنونشنز کی بات کی ہے تفصیلی کنونشنز بھی ہوں گے جس طرح سے پلان دیا گیا ہے مگر خان صاحب کیونکہ ہیں تنظیمی آدمی تو تنظیمیں آن بورڈ لے کے شیرفزل مروت صاحب جائیں گے جگہ جگہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور تنظیمیں پروپرلی انگیج کریں گے اور پنجاب بھی اسی طرح کرے گا جیسے کے پی کے نے کیا ہے اور اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ تعالی تھرسدے کو لاہور ہائی کورٹ کا فنکشن ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور مقلا انہیں برپور ریسپشن دیں گے خان صاحب نے مجھے ادایت کی ہیں کہ جمعیرات کے وقلہ جو کنونشن لاہور میں اس میں ضرور شمولیت کریں خان کے حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا اور اگلے روز جو ہیں ہم کوئٹا پہنچیں گے وہاں کوئٹا سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی ارنائی سے پرشین تک ریلی ہوگی پھر پرشین میں کنونشن ہوگا اس کے بعد دروپ تک ریلی ہوگی یہی آپ کو بتانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سب سے بڑا پیغام ہے جو خان صاحب کا خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پارٹی بنائی میری پارٹی کا منصور بھی انصاف تھا تحریک انصاف سے میں نے پارٹی بنائی ہم پر امن لوگ ہیں پر امن طریقے تھے جو آئین ہمیں منڈیٹ دیتا ہے آئین ہمیں پیس فر پروسیشن کے منڈیٹ دیتا ہے آئین کے مطابق ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کنونشن بھی کریں ہم لوگوں کو اپنا میسج بھی پہنچائیں اور یہ وحد پارٹی ہے تحریک انصاف جو وفاق کی علامت ہے اور یہی پارٹی چاروں صوبوں کو اور جی بی اور حضاد کشمیر کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے ہمارا پیغام اور قانون کی اتمرانی پہ کوئی کم برمائی نہیں ہے